آگے آپ کو جانکاری دیتے ہیں بیہار کی راجنیتی سے جڑی ہوئی لالوی آدف سے ملے پپوی آدف لوگ سبا چناف کو لے کر چرچہ ہوئی ہے دونوں کی بیچ مہا گٹ بندن سے چناف لڑ سکتے ہیں پپوی آدف اور پونیا سیٹ سے ان کے چناف لڑنے کی خبریں اس وقت ملوئی ہیں آج ایڈی میں بلے ہو سکتا ہے پپوی آدف کی پارٹی کا تو یہ تمام خبریں اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں بیہار کی راجنیتی سے جڑی ہوئی ابھی حال فلال میں پشوپتی پارس کو لے کر آپ جانتے ہیں چلاک پاسفان کو لے کر جانتے ہیں کیا چل رہا ہے بیہار کی راجنیتی میں اور اب ایک اور تصویر فلال سامنے آ چکے ہیں جہاں پر پپوی آدف اور لالوی آدف کی فلال ہوئی ہے ملاقات آپ کو سامنے تیجستی آدف بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ خبر ہے کہ لوگ سبا چناف کو لے کر چرچہ ہوئی سرویش اس خبر کو لے کر اور زیادہ جانکاری دیں گے سرویش بیہار کی راجنیتی میں لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن لگاتار خبریں سامنے آ رہی ہے اب لوگ سبا چناف کو لے کر پپوی آدف لالوی آدف کی ملاقات ایک تصویر ہم دکھائے جس میں کی سامنے تیجستی آدف بھی نظر آ رہے ہیں ملاقات کے معنی آپ بتائیے دیکھئے پپوی آدف لگاتار یہ کوشش کر رہا تھے کہ کسی طریقے سے انڈی کٹ وندر میں وہ شامل ہو جائے اور لگاتار ان کی کوشش جو ہے وہ جاری تھی حالانکہ کئی دنوں سے کوئی توجہ وہاں سے نہیں مل پا رہا لیکن ان کی پتنی خود بھی رنجیتہ رنجن کانگریس کی شدد سے ہیں کانگریس سے جڑی ہوئی ہیں تو نشیطور پہ وہ اس بات کی امید لگائے بیٹھتے کہ کچھ نہ کچھ آنے والے دنوں میں ان کے کریئر کو لے کر فیصلہ لے گا انڈی گٹ وندر اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے پپو یادو کانگریس کی چکٹ پر پورنیا سے چناؤ لڑنے جا رہے ہیں اسی بابت وہ کیونکہ بیہار میں سب سے بڑا دل اگر کہیں انڈی گٹ وندر میں تو راشتری جنتہ دل ہے ویسی پرشتی میں لالو پرساد یادو بھی یادو ووٹرز کے بہت بڑے ایک طرح سے کہیں تو سپہ سلار مانے جاتے ہیں تو نشیطور پہ لالو پرساد یادو کو بشوات ملے نا ایک بڑی ضرورت تھی پپو یادو کیلئے اور یہی وجہ ہے کہ پپو یادو دیر سام کل لالو پرساد یادو سے ملنے گئے کافی دیر انہوں نے پمہ بٹایا وہاں پر تیرسوی یادو اور لالو پرساد یادو سے تمام مددوں پر ان کی باتچیت ہوئی آگے کی رنیتی میں باتچیت ہوئی تو ان تمام مطلوب پر ان کی باتچیت ہوئی اور یہ مانا جا رہا ہے کہ پپو یادو انڈی گٹ وندن میں شامل ہو چکے ہیں اور پورنیاں سے چناؤ لڑیں گے وہ انڈی گٹ وندن کے جریے کانگریز کے سیمبل پر بہت بہت شکریہ سرویش جانکاری دینے کے لیے تو ملاقات ہوئی اور بہت ساری باتیں ہوئی ملاقات کے بعد آخر پپو یادو دیر کیا کہا ہے آپ وہ بھی سنیں ہماری ملاقات ہوگی ہمیشہ اس پریبار کے ساتھ ہم کھرے ہمارے اور لالو جی کے جو راجنے تک رسطہ تو رہا نہیں کرنے ہمارا اور لالو جی کا رسطہ کمپلیٹ ٹوپسے رسطہ اور نہ ہم دونوں کبھی ایک دوسرے سارے نہیں ہوگا کل ہم لوگ پورا پریبار تھے کوشی سیمانچل مکلانچل میں ہم لوگ مل کر کے کسی بھی قیمت پر بھی جیپی کو لگ سکتے ہیں تو لالو یادو سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد آپ نے دیکھا کہ پترکاروں سے مخاتب ہوتے ہوئے وہ کیا کہتے ہوئے نظر آئے اس وقت بیہار کی راجنی تھی لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن نئی نئی خبریں فلال وہاں سے سامنے آ رہی ہے اور اسی بیچ اب یہ تصویر ہے آپ کی ٹی وی سکرین پر یعنی کہ اوورال ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ بیہار لوگ سبا چنان بہت ہی دلچسپ اسپار ہونے والا ہے